نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جو لیکچرز آپ کو دیے جا رہے ہیں انہیں آپ اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا یاد کرنے کا کام اور لکھنے کا کام بھی بہتر طریقے سے کر رہے ہوگی آج ہمارا سکس کلاس کا سیکنڈ ٹام کا لیکچر نمبر پور ہے اسلامیات کا جو کباب چہارم اخلاق و عداب میں سے لیا گیا ہے سبق نمبر دو ہے ہمارا اخلاق و عداب کا صداقت اس سے پہلے فرسٹ ٹام میں آپ نے طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں پڑھا تھا جو اخلاق و عداب کا فرسٹ لیسن تھا آج ہم اخلاق و عداب کا سیکنڈ لیسن پڑھیں گے صداقت صداقت سچائی یا راستبازی کو کہتے ہیں یعنی ایسی بات کہنا جسے کوئی جھٹلا نہ سکے سچا کولوفیل اور درست عمل این صداقت ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ایک کردار میں صداقت دنیا دی خوبی تھی انہوں نے اپنے پیرفکاروں کو ہمیشہ سچائی کا درس دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اس لئے مکہ مکرمہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے صادق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی گفتگو میں سچائی سے کام لے غلق بیانی نہ کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو ایمان داری سے خوش اسلوبی سے نبھائے صداقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور انسان صداقت کو بطور عبادت اپنا کر اللہ تعالیٰ کی صفات پر عمل کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے صداقت کی اہمیت و فضیلت اشاد ربانی ہے وَقُونُوا اور ہو جاؤ مَا السَّادِقِينَ سچے لوگوں کے ساتھ صداقت توبہ کی آیت نمبر ایک سوننیس ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے سچ نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے یعنی سچ جو ہے آپ کو ہمیشہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے اس کے ساتھ جیسا کہ آپ نے سنا ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیں سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جبکہ سچ جو ہے وہ صرف اور صرف سچ ہوتا ہے اور ہم ایک بار سچ بول کر اپنے ضمیر کو بھی مطلن کر لیتے ہیں اور ہمیں کسی صفائی کی بھی زورت نہیں پڑتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اور صور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ کوئی مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا صداقت کی اقسام صداقت کی تین بڑی اقسام ہے ایک ہے زبان کی صداقت زبان کی صداقت ایک مشہور قسم ہے جس کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے یعنی مسلمان جو ہے وہ اپنی زبان سے جھوٹ گول کر اپنی زبان کو الودہ نہیں کرتا گندہ نہیں کرتا وعدہ پورا کرنا کولو قرار کا نبھانا بھی زبان کی صداقت میں شامل ہے دوسرا ہے دل کی صداقت دل کی صداقت یہ ہے کہ جو انسان کی زبان پر ہو وہی اس کے دل میں ہو یعنی اس کے کولو فیل کی تصدیق اس کا دل بھی کرتا ہو نمبر تھری ہے صداقت عمل صداقت عمل سے مراد عمل کی وہ سچائی ہے کہ انسان زندگی میں جو کچھ بھی کرے وہ محض اللہ تعالی کی خوشنودی اس کی رضا کے لئے کرے اس میں کسی بھی قسم کا دکھاوا نمود و نمائش جو ہے وہ ہرگز بھی شامل نہ ہو سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جو زبان دل دماغ کی مکمل ہمانگی سے اپنے عمل کی صداقت کا اظہار کرتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روز مرہ زندگی میں یہ جائزہ لیں کہ ہم کتنے صادق ہیں کتنے سچے ہیں اور کس حد تک سچ پر ثابت قدم رکھتے ہیں اب ہم اپنے لسن کی ریڈنگ کریں گے اپنی اسلامیت کی بک کا پیش نمبر 46 اوپن کر لیجئے صداقت صداقت سے مراد سچائی یا راستبازی ہے یعنی ایسی بات کہنا جسے کوئی جھٹلا نہ سکے سچا کولوخیل اور درست عمل این صداقت ہے یہ ہے صداقت کا مفہوم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اس لئے مکہ مکرمہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السادق یعنی سچ بولنے والا کہہ کر پکارتے تھے سادق وہ شخص ہے جو اپنی گفتگو میں سچائی سے کام لے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا غلط بیانی نہ کرے اور اپنی ذمہ داریاں ایمان دارے سے نبھائیں تمام انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم کی قدار میں صداقت دنیا دی خوبی تھی انہوں نے اپنے پیروں کاروں کو ہمیشہ سچائی اور صداقت کا درست دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے کڑی مشکلات کے باوجود ہمیشہ سچ بول کر قلمہ حق بلند کیا یعنی انہیں کسی بھی قسم کی مشکلات سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پھر بھی انہوں نے صرف اور صرف سچ بولا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش کو پکارا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے اہلِ قریش اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک زبردست لشکر تم پر حملہ کرنے کو تیار کھڑا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے تو سب لوگوں نے بیک زبان ہو کہا یعنی سب نے مل کر ایک ہی زبان میں کہا اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی کے ایسا لشکر پہاڑی کے پیچھے نہیں ہے مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا یقین کریں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا یعنی وہ یہ جانتے بوچھتے ہوئے بھی کہ وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا صداقت کا انہیں اس قدر یقین تھا اس قدر انہیں اس بات کا پفتہ کی تھا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس بات پر بھی یقین کر لیں گے اگر ہم ہمیں آپ اس طرح کہیں گے ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندر چار بری عادتیں ہیں میں شراب پیتا ہوں چوری کرتا ہوں بدکار ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں میں ان کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ایک ایک کر کے چھوڑ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ پہلے کونسی عادت کو ترک کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور جب اس پر پختا ہو جاؤ تو مجھے آ کر بتا دینا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہیں وہ چار بری عادتیں اپنی گنواتا ہے اور آپ اس میں سے صرف اسے یہ کہتے ہیں کہ بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور جب اس ایک عادت کو چھوڑ دو تو پھر مجھے آ کر بتا دینا وہ شخص کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ساری بری عادتیں ایک ساتھ ہی چھوڑ گئی ہیں اس نے تفصیل بتائی کہ میں نے چوری کا ارادہ کیا شراب پینے اور بدکاری کا سوچا مگر میں ان سب باتوں سے اس لیے بچ گیا کہ جب مجھے خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ان کے بارے میں پوچھیں گے تو مجھے سچ بتانا پڑے گا اور اس طرح مجھے دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا پہلے میں جھوٹ بول کر اپنے عیب چھپا لیتا تھا اب غلط کام کر کے شرمندہ ہونا پڑے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صاف گوئی پر بہت خوش ہوئے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ چار بری بری عادتیں تھی اس کو لیکن صرف اس نے اگر اس میں سے ایک جھوٹ کو ترک کیا تو اس کی تمام بری عادتیں جو ہے وہ ان سے بچ گیا وہ اسے چھوڑنی پڑی صرف اور صرف اس لیے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں اپنے وعدے پر قائم نہیں رہوں گا اور اگر میں سچ بتاؤں گا تو مجھے دوسروں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سب بری عادتیں چھوڑ دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہے کہ سچ نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے صداقت کی اہمیت اور فضیلت صداقت بہترین صرف ہے اور مومن کی پہچان ہے سچ بولنے سے انسان طرح طرح کی برائیوں پریشانیوں اور بری عدار سے بچا رہتا ہے قرآن پاک میں سچ بولنے والوں کے بارے میں ارشاد ربانی ہے وَقُونُمَا السَّادِقِين اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مومن ناتجھوٹ بولتا ہے اور نامانت میں خیانت کرتا ہے لہٰذا جو معاشرہ صادق ہوگا وہ پرامن اور کامیاب ہوگا صداقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور انسان صداقت کو بطور عبادت اپنا کر اللہ تعالیٰ کی صفات پر عمل کرتا ہے ابھی صداقت کی اقسان صداقت کی تین بڑی قسم درزیل ہے نمبر بن ہے زبان کی صداقت نمبر ٹو دل کی صداقت اور نمبر تھری ہے صداقت عمل جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ زبان کی صداقت کیا ہے یہ صداقت کی عام اور مشہور قسم ہے جس کی پابندی ہر مسلمان کا فرض ہے مسلمان کبھی جھوٹ بول کر اپنی زبان کو الودہ نہیں کرتا وعدہ پورا کرنا اور کول و قرار کا نبھانا بھی اسی قسم میں شامل ہے یہ ہو گئی زبان کی صداقت اب ہے دل کی صداقت دل کی صداقت یہ ہے کہ جو انسان کی زبان پر ہو وہی دل میں ہو گویا انسان کا دل اور دماغ زبان کی صداقت پر عمل پہ رہا ہو اور اس کے کول و فیل کی تصدیق اس کا دل بھی کرتا ہو یعنی آپ کے جو اندر ہے یا جو آپ کی زبان پر ہے وہی آپ کے اندر ہے وہی آپ کے دل میں ہے کسی بھی قسم کی منافقت نہیں ہے نمبر تھری ہے صداقت عمل صداقت عمل سے مراد عمل کی وہ سچائی ہے کہ انسان زندگی میں جو کرے محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی حاطر کرے اس میں دکھاوا اور نمود و نمائش ہرگز شامل نام صحیح اور سچا مسلمان وہی ہے جو زبان دل اور دماغ کی مکمل ہمانگی سے اپنے عمل کی صداقت کا اظہار کرتا ہے یعنی اس میں یہ صداقت کی تینوں اقسام موجود ہوتی ہیں ایک صحیح اور سچا مسلمان روحی ہوتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے مومن کے مطلق پوچھا ایک کون المؤمنون کذاب ترجمہ ہے اس کا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کہ نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا پس ہمیں چاہیے کہ ہم روز مرہ زندگی میں یہ جائزہ لیں کہ ہم کتنے صادق ہیں اور کس حد تک سچ پر ثابت قدم رہتے ہیں اب ہم اپنے لسن کی ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے پسن نمبر ون ہے صداقت کا مفہوم کیا ہے پیش نمبر 46 اوپن کیجئے صداقت کا مفہوم آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے فرسٹ لائن آپ کی لسن کی صداقت سے مراد سچائی اراستبازی ہے یعنی ایسی بات کہنا جسے کوئی جوٹلا نہ سکے سچا کولو فیل اور درست عمل اور صداقت یہ فرسٹ قسن کا آنسر ہے آپ کا یہاں تک اس کے بعد ہے قسن نمبر 2 صداقت کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث میں کیا بیان ہوئی ہے پیش نمبر 47 صداقت کی اہمیت اور فضیلت آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے پھر آپ نے لکھنا ہے صداقت بہترین صف ہے اور مومن کی پہچان ہے سچ بولنے سے انسان ترہ ترہ کی برائیوں پریشانیوں اور بری اداس سے بچا رکھتا ہے پھر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے کہ قرآن پاک کی روشنی ہے اور لکھنا ہے قرآن پاک میں سچ بولنے والوں کے بارے میں اشارت ربانی ہے آپ نے عربی نہیں لکھنی ترجمہ لکھنا ہے اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ پھر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے حدیث کی روشنی میں یہ تھا قرآن پاک کی روشنی میں اب آپ نے لکھنا ہے حدیث کی روشنی میں حدیث وہ ہوتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہوتا ہے اور جو قرآن پاک کی روشنی میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث کی روشنی میں آپ نے ہیڈنگ دینے کے بعد لکھنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے مومن نا تجور بولتا ہے اور نا امانت میں خیانت کرتا ہے یہاں تک ہوگا آپ کا سیکنڈ لوگ کا آنسر اس کے بعد قسط نمبر تھری ہے صداقت کی اقسام کونسی ہیں پیش نمبر فورٹی ایٹ دیکھئے صداقت کی اقسام آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے سچائی کی تین بڑی قسمیں درجزیل ہیں نمبر ون آپ نے ہیڈنگ لکھی سچائی کی تین بڑی قسمیں درجزیل ہیں یہ آپ نے لکھنا ہے پھر آپ نے لکھنا ہے نمبر ون ہے زبان کی صداقت یہ صداقت کی عام اور مشہور قسم ہے جس کی پپندی ہے مسلمان کا فرض ہے مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا یعنی مسلمان جو ہے کبھی جھوٹ بول کر اپنے زبان کو الہودہ نہیں کرتا یہاں تک آپ نے انشان لگانا ہے یہاں تک آپ نے کرنا اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ آپ لکھیں گے دل کے صداقت دل کی صداقت یہ ہے کہ جو انسان کی زبان پر ہو وہی دل میں ہو گویا انسان کا دل اور دماغ زبان کی صداقت پر عمل پیرا ہو اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے صداقت عمل صداقت عمل سے مراد عمل کی وہ سچائی ہے کہ انسان زندگی میں جو کرے محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنود کی حاطر کرے اس میں دکھاوا اور نمودو نمائش ہرگز شامل نہ ہو یہ تھرڈ لونگ کا آپ کا یہاں تک آنسل کمپلیٹ ہوا تین قسطن تھے ہمارے اس کے ساتھ ہی آپ نے تین شورٹ قسطن نوٹ کرنے ہیں پہلا قسطن ہے سچ اور جھوٹ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا اشارت ہے جیسا کہ ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا پیش نمبر 47 پر دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت ہے سچ نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ حلا کر دیتا ہے یہ حدیث آپ نے اس سوال کے جواب میں لکھنے اس کے بعد ہے دوسرا سوال صداقت کی کتنی اقسام پہلے بھی آپ نے قسطن میں نے آپ کو کروایا کہ صداقت کی اقسام کونسی ہے یہ وہی قسطن ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کا لونگ قسطن ہے جب آپ سے شورٹ قسطن پوچھا جائے دو نمبر کا آپ کو سوال آئے کہ صداقت کی کتنی اقسام ہیں اس میں صرف آپ نے نام لکھنے ہوں گے صداقت کی اقسام آپ نے بتانا ہے کہ تین ہیں نمبر ون زبان کی صداقت نمبر دو دل کی صداقت اور نمبر ثری صداقت عمل اس میں صرف آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں نمبر ثری ہے سچے مسلمان کی تاریف کریں پیج نمبر فورٹی ایٹ پر دیکھیں صداقت عمل کے بعد ہے صحیح اور سچا مسلمان وہی ہے آپ نے تھرڈ شورٹ کا انصر لکھنا ہے سچے مسلمان کی یہ تاریف ہے کہ صحیح اور سچا مسلمان وہی ہے جو زبان دل اور دماغ کی مکمل ہمانگی سے اپنے عمل کی صداقت کا اظہار کرتا ہے یہ آپ کا تھرڈ شورٹ کا انصر ہے آپ نے لونگ قسطن شورٹ قسطن دونوں ہی آپ نے اچھے تک ایسے یاد بھی کرنے ہیں اور انہیں اپنی نیٹ کوپیز پر لکھنا بھی صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں صداقت کا مطلب کیا ہے سچائی نیکی یا ہمدردی ہم نے جیسا کہ بڑھا کہ صداقت کا مطلب سچائی یا راستبازی ہے تو سچائی کو آپ ٹک کریں گے نمبر ٹو مومن کے اندر خیانت کے علاوہ اور کونسی بریادہ جمع نہیں ہو سکتی ظلم جھوٹ یا وعدہ خلافی اس میں جھوٹ جو ہے وہ اس کو آپ ٹک کریں گے کہ خیانت کے علاوہ جھوٹ بھی وہ نہیں بولتا نمبر ٹری ہے صداقت کا اطراف کرنا کیا ہے حماقت ایمان یا بزدری ایمان ہے اطراف کرنا اس کے بعد ہے نمبر ٹو صادق اور امین کن کی علقاء تھے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے علقاء تھے یہ صادق اور امین جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ مکہ مقرمہ والے انہیں صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے نیکی انسان کو کہا لے جاتی ہے جنت برزق ہیں دوزق جنت کی طرف لے کر جاتی ہے جنت کو آپ ٹک کریں گے اس کے بعد ہے درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہمیشہ سچ بولا درست ہے تو آپ ٹک لگائیں گے پیج نمبر 50 اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بیجے ہیں ان کی کردار میں سچائی بنیادی کو بھی دیکھیں یہ بھی درست ہے انسان زندگی میں جو بھی عمل کریں محض لوگوں کی رضا کی حاطر کریں یہ پروس ہے انسان زندگی میں جو بھی عمل کریں محض اللہ کی رضا کی حاطر کریں اس کے بعد ہے اسلام ایک مکمل دین ہے یہ بھی درست جواب ہے صداقت عمل کا مطلب ہے جو بات انسان کی زبان پر ہو وہی اس کے دل میں ہو یہ پروس ہے یہ صداقت عمل کا مطلب یہ نہیں ہے صداقت عمل وہ عمل ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے عملا وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے کرے اس میں کوئی دکھاوہ شامل نہ ہو نمودنما شامل نہ ہو یہ آپ کا کروس ہوگا خالی جگہ پر کریں صداقت کے معنی دیش کے ہیں سچائی یا راست بازی کے ہیں نمبر دو تمام انبی اکرام علیہ السلام کے کردار میں دیش بنیادی خوبی تھی صداقت بنیادی خوبی تھی نمبر ثری سچ نجات دیتا ہے اور ڈیش ہلا کر دیتا ہے جوٹ ہلا کر دیتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے یہ آپ کو شورٹ قرصن میں بھی میں نے لکھوائی ہے صداقت ڈیش کی پہچان ہے صداقت مومن کی پہچان ہے ہمارا لیکچر نمبر فور الحمدللہ کمپلیٹ ہوا آپ نے اس لیسن کو اچھے طریقے سے مجھے امید ہے کہ سنا ہوگا سمجھا ہوگا اس کے ساتھ ہی اب آپ نے اس کی ایکسسائز کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور پسٹن آنسرز کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے